لما جلالدی سیوتی رحمت نے ایک عجیب روایت لیکھی ہے فرماتے ہیں ہر شب جمعہ میں ارواح اممہ اببہ دادا پردادا جو عزیز اس دنیا سے رخصت ہوگئے دروازے کے بہر آکے آواز لگاتے ابو جلالدی فرماتے ہیں میرے آقا نے جب یہ روایت بیان کی خود بھی روئے اور مجمع بھی رویا خود بھی رویا اور مجمع بھی رویا اور وہ روح آواز لگاتی آج کی رات یہ ابھی مغرب کے بعد رات شروع ہو چکی آج روحیں آکے آواز لگاتی اور کیا آواز لگاتی گھر کے باہر ہم نے اس گھر کو بنایا تھا تنکہ تنکہ چونہ تھا اس گھر کو سمارا تھا اس گھر کو سجایا تھا احسانہ جتنے بھی ہیں وہ جتاتی ہیں بتاتی ہیں اپنی خدمات اپنے احسانہ کہتی ہیں کیا گھر والو ہمارے لئے کوئی حصہ ہے اب بھر حرارہ فرماتے ہیں حضور روئے خود بھی اور سارے صحابہ آلِ بیت جتنے بھی بیٹھے تھے وہ سب روئے ہیں کیا ہمارے لئے کچھ حصہ ہے کوئی تصویح کوئی صدقہ کوئی خیرات کوئی دعا کوئی آمال کیا ہمارے لئے ہے اور روایت میں آتا ہے مفہوم ہے کہ خوابِ غفلہ سے سارے سو رہے ہوتے ہیں اور حتیٰ کے طلوع کے وقت یعنی فجر سے پہلے فجر کی نماز سے پہلے روحِ تھکی ہاری جاتی ہیں واپس خالی ہاتھ واپس سے ہوتی ہیں یہ لو نے وہ روایت میان کی کہ میں ہر شبہ جمعہ میں صورت اخلاص پڑھ کے وہ جو میرے بڑے میرے گھر میں آئے تھے دادا پر دادا ان کے والد ان کی نسلیں آتی ہیں اور آکے کہتی ہیں کہ ہے کوئی ہمارے لئے حدیعہ کوئی توفہ میں انہیں صورت اخلاص حدیعہ دیتا ہوں اب بات سمجھ آئی نہ بھولنا اپنے بڑوں کو اپنے وارسوں کو نہ بھولنا